بھائیوں کے درمیان بچپن میں جھگڑا ہو جائے تو ماں باپ انہیں ایک دوسرے سے بچانے کے لیے آگے بڑھے گن صاف کی جاری تھی جس کے دوران والدہ کو گولی لگ بدنصیب ماں نے یہ سمجھا کہ وہ ایک بیٹے کو دوسرے سے بچا لے بگر ایسا ممکن نہیں تھا لیکن جب ہم نے اس باڈی کو چیک کیا اس کا پوسٹ مارٹم کرایا تو پتہ چلا کہ اس کو بڑی بدردی سے چار گولیاں مارے گئے ماں جائے سی بات ہے اپنی بیٹے کو بچانے کے لیے آگے ہوتی ہے تو دوسرا بیٹا یہ نہیں دیکھتا کہ میری ماں آگے کھڑی بھی ہے وہ اس کو بھی چار فائر مار دیتا ہے انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ جب اسے اپنی جان کا خطرہ ہو تو وہ اپنے بچاؤ کے لیے کوئی نہ کوئی ہتھیار ضرور استعمال کرتا ہے اچانک جھگڑا شروع ہو جائے تو اپنے دفاع کے لیے وہ کسی ڈنڈے پتھر یا چھوڑی چاہو کا سہرہ لے کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا اس کے ہاتھ میں کوئی خطرناک ہتھیار دیکھتے ہی وہاں سے بھاگ جاتا ہے یا لڑائی جھگڑے سے گریز کرتا ہے لیکن یہ سب پرانی باتیں ہیں اب تو کسی سے کوئی دشمنی ہو یا نہ ہو جان کا خطرہ ہو یا نہ ہو اپنے پاس یا اپنے گھر میں اسلحہ رکھنا اپنی شان اور اسلحہ کا دکھاوہ بہادری کا نام سمجھا جاتا ہے اس نام نہات بہادری کے دکھاوے کی وجہ سے ہی ایسے جرائم سرزت ہوتے ہیں جن کا عام حالات میں تصور بھی نہیں کیا جاتا عام حالات میں تو اپنے بچاؤ کے لیے دنڈا پتھر اٹھایا جا سکتا ہے مگر اب حالات چاہے جیسے بھی ہوں لڑنے والے یا اپنے بچاؤ کرنے والے سب سے پہلے آجشی اسلحہ کا سہارہ لیتے کیا اسلحہ اتنا سستا اور اتنا عام ہے کہ اسے جو چاہے خریدے ہو جسے چاہے قتل کر دے ہرگز نہیں اس کے لیے باقاعدہ قوانین موجود ہیں لیکن یہ قوانین اس وقت کوئی اہمیت نہیں رکھتے جب اس سے جڑے سمگلز ناجائز طریقے سے کروڑوں کا کاروبار کرنے لگیں اور جس کی مرضی آئے جا کر اسلحہ خریدنے لگے یاد رہے کہ منشیات کو یا ناجائز اسلحہ جب تک ان کی تیاری اور سپلائے کے راستے بند نہیں کیے جاتے ایک دو پسٹول یا کلیشن کو برامت کرنے سے کوئی فرق پڑتا ہے اور نہ ہی جرائم میں کمی آسکتا ہے ماباب بہن بھائی کے رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کا نیم البدل کوئی نہیں ہوتا ماباب کی خدمت کو تو جنت کی علامت تصور کیا جاتا ہے اور اسی وجہ سے معاشرے میں عام بزرگوں کے احترام کو بھی بڑی اہمیت دی جاتی ہے لیکن یہاں ایسے بدبخت بھی موجود ہیں جنہیں دوسرے بزرگوں کی عمر اور ردبے کا خیال تو کیا اپنے ماباب اور دادہ دادی جیسے رشتوں کا خیال رکھنا بھی نہیں آتا اور نہ ہی وہ ان رشتوں کے تقدس سے واقف ہوتے ہیں بعض دفعہ نالج میں اور کئی دفعہ جذبات میں آ کر وہ ایسا قدم اٹھاتے ہیں جس کی توقع ہی نہیں کی جا سکتی تھی راولپنڈی کے تھانہ سادقاباد کے علاقے میں ادم برداشت کا ایک ایسا دلخراش واقعہ پیش آیا ہے جس نے ثابت کر دیا کہ تیش میں آ کر یہ جانے والے فیصلے دوسروں کے ساتھ خود فیصلہ کرنے والوں کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں یہ واقعہ کیسے پیش آیا اور اس کے کیا نتائج سامنے آئے آئیے ہم آپ کے بنا تھانہ سادقاباد پولیس کو اطلاع ملی کہ ایک خاتون کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا ہے جس کے بعد پولیس موقع پر پہنچ گئی اور وہاں سے شواہد جمع کر لیے یہ ایک بڑی انہونی واردات ہے جس کے اندر ایک سگے بیٹے نے اپنی ماں کو بڑی بدردی کے ساتھ قتل کر دیا ہمیں اطلاع ملی تھی کہ ایک عورت کو قتل کیا گیا ہے ہم اس اطلاع کے اوپر اس کو ہسپتال شفٹ کیا تو ہم گئے ہسپتال پولیس کو ابتدائی طور پر بیان دیا گیا کہ گن صاف کرتے وقت کلسوم بی بی کو گولی لگ گئی تھی لیکن کلسوم بی بی کو ایک نہیں چار گولیاں لگی تھی جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اسے بری طرح گولیاں مار کر قتل کیا گیا ہے وہاں پر انیشلی فیملی نے ایک اور سٹینس لیا انہوں نے کہا جی کہ گن صاف کی جاری تھی جس کے دوران والدہ کو گولی لگ گئی لیکن جب ہم نے اس باڈی کو چیک کیا اس کا پوسٹ مارٹم کرایا تو پتا چلا کہ اس کو بڑی بے دردی سے چار گولیاں ماری گئی ہیں کلسوم بی بی گولیاں لگنے سے شدید زخمی ہو گئی تھی اسے ہسپتال منتقل کر دیا گیا اس کے شوہر ایوب حسین نے موقف اختیار کیا کہ اس سے دوسرے بیٹے نے فون کر کے بتایا تھا کہ تاہر حسین نے کلسوم بی بی کو گولیاں مار کے قتل کر دیا کلسوم بی بی کے قتل کا مقدمہ اس کے شوہر ایوب کی درخواست پر درج کیا گیا ایوب رنگ ساز ہے جبکہ کلسوم بی بی کا بیٹا تاہر شاہ ڈرائیور ہے اور ایک جگہ نوکری کرتا تھا اس میں جو مدعی ہے جی وہ کلسوم بی بی کا خواند ہے ٹھیک ہے اور وہ جکینی طور پر تاہر شاہ کا والد بھی ہے وہ مدعی ہے اور اس نے ہمیں درخواست دی کہ جی میری زوجہ کو میرے بیٹے نے جو ہے قتل کر دیا یہ جی ٹرانسفارمر چوک سرویس روڈ سادکاباد کے علاقے کے رہائشی ہیں والد ان کا رنگ ساز ہے اور یہ جو تاہر شاہ خود جو ہے ڈرائیور کا کام کرتا ہے ابھی بھی یہ ایک جگہ پر ملازم تھا تاہر شاہ موقع سے فرار ہو گیا تھا پولیس نے تاہر کی گرفتاری کے لیے مختلف جگہ پر چھاپے مارے تاہر شاہ جرائم پیشہ ہے اور اس نے کوشش کی تھی کہ وہ اس علاقے سے نکل جائے مگر گرفتار ہو گیا اور پھر پولیس کو ساری کہانی بتا دی یہ کس ساری کو گرفتار ہوئے جی اس کو ہم نے متعدد جگہوں پر اس کے پیچھے ریٹ کی اس کے خاندان والوں کے گھر اس کے سسرال میں جہاں پر یہ کام کرتا ہے وہاں پر یہ بلکل بھاگا ہوا تھا اور اس کے بعد کافی جگہ ریٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو ٹیکنیکل ڈیٹا استعمال کرتے ہوئے ہیومن انٹیلیجنس استعمال کرتے ہوئے گرفتار کیا اس کا بلکل ارادہ نہیں تھا کہ میں گرفتار ہوں یہ باغنا چاہتا تھا ٹرمنل مائنڈ کا انسان تھا یہ اشتہاری ہونا چاہتا تھا اس کو یہ تھا کہ میں نے پولیس کو آکے گرفتاری نہیں دے تاہر کا اپنے بھائی کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا دونوں میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی تھی تاہر کا بھائی واحد کمرے کے اندر جانے کے لیے بھاگا اس لیے کہ اس وقت تاہر کے ہاتھ میں پسٹول تھا اس کی ماں بھی واحد کے پیچھے بھاگی اور اسے بھچانے کے لیے دروازہ بند کر دیا لیکن تاہر نے دروازے پر فائرنگ شروع کر دی کلسوم بی بی کے دونوں بیٹے آپس میں کسی بات پر لڑ پڑے تھے لڑائی بڑھتی گئی اور تاہر اپنے کمرے سے پسٹول لے آیا اور واحد کے پیچھے بھاگا واحد نے بھائی کے ہاتھ میں پسٹول دیکھا تو کمرے کی طرف بھاگا اور واحد شاہ یہ آپس میں لڑے کسی معمولی سی بات پر جو زیادہ لڑائی ہوئی تو جو تاہر شاہ بھائی ہے اس نے پسٹول نکال دی وہ لڑکا بھاگ کر اپنی ماں کے کمرے میں جاتا ہے کہ یہ مجھ سے لڑ ہے بھائی اس کو بچانے کلسوم بی بی نے تاہر کے ہاتھ میں پسٹول اور سر پر خون سوار ہوتا دیکھا تو وہ اپنے دوسرے بیٹے واحد شاہ کو بچانے کے لیے اس کے پیچھے بھاگی اور کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا لیکن تاہر نے دروازے پر گولیاں چلا دی جو دروازے سے پار ہو کر اس کی ماں کو لگی اور وہ گر گئی ماں ظاہر سی بات ہے اپنی بیٹے کو بچانے کے لیے آگے ہوتی ہے تو دوسرا بیٹا یہ نہیں دیکھتا کہ میری ماں آگے کھڑی ہوئی ہے وہ اس کو بھی چار فائر مار دیتا ہے اپنی ماں کو بے دردی سے قتل کرنے والے تاہر شاہ پر پہلے بھی مقدمات درج ہیں لیکن اس مرتبہ اس کے خلاف اپنی سگی ماں کے قتل کا مقدمہ درج ہوا ہے اب اگر اسے ماں بھی کر دیا جائے اور وہ آزاد بھی ہو جائے تو پھر بھی وہ اپنی ماں کا قاتل کہلائے گا کیمرہ میں صدام ملک کے ساتھ نائم جنجوہ سما راولپنڈی بھائیوں کے درمیان بچپن میں جھگڑا ہو جائے تو ماں باپ انہیں ایک دوسرے سے بچانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں یوں تھوڑی دیر میں ان کا لڑائی جھگڑا ختم ہو جاتا ہے لیکن جوان ہونے کے بعد اس لڑائی جھگڑے کی بجوہات اور انداز میں فرقا جاتا ہے بدنصیب ماں نے یہ سمجھا کہ وہ ایک بیٹے کو دوسرے سے بچا لے گی اگر ایسا ممکن نہیں تھا اس لیے کہ اب وہ بچے نہیں بلکہ جوان ہو چکے تھے پرگرام ٹائم سین میں وقت ہوا ہے ایک مقتصر سے وقت ایک ہے اس کے بعد ہم دوبارہ آپ کے ساتھ ہوں تب تک آپ سامان کے ساتھ ہوں موسیقی